سندس فارمڈیشن جو ہے کن کن بیماریوں کے لیے کام کر دی ہے اور اس کی جو برانچز ہیں ادھر کتنے پیشنس ریجسٹر آرڈرلی ہو چکے ہیں؟ بسیکلی ہم لوگ تیلسیمیا ہیموفیلیا اور کوئی بھی ایسی ڈیزیز جس کے اندر ایک بار خون لگنا شروع ہو گیا ہے اور اس مریض کو ساری زندگی خون لگتا رہے گا اور دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گا ایسے کوئی سات ہزار کے قریبی ریجسٹر گیسیز ہیں تیلسیمیا کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا اگاہ کر دیتا ہوں کہ تیلسیمیا ایک جنیٹک ڈیس آرڈر ہے محروسی بیماری ہے جو کہ پیرنٹ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو چار سے چھ ماہ کے عمر میں جو خون وہ اپنی والدہ سے لے کر آیا ہوتا ہے باڈی کے اندر وہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کنزیوم ہوتے ہوتے ختم ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اب باڈی میں ایبلیٹی موجود نہیں ہے کہ وہ نارمل ہیموگلوبن بنا سکے نارمل بلڈ پر ریڈیوس نہیں کر پاتی اس ریزن کی وجہ سے اس کے جسم میں خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے پھر ایسے مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو تھیلسیمیا میجر ہے اب اگر اس کو تھیلسیمیا میجر ہے تو اس کی جتنی لائف ہے وہ دوسروں کے خون کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے ہر دس سے پندرہ روز کے بعد اس کو ایک بوتل خون کی لگے گی تو مزید دس سے پندرہ دن جو ہیں وہ اس کی گزریں گے